دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے پانچ سب سے وچتر جانوروں کے بارے میں یہ جانور اتنے عجیب و غریب ہے کہ ان کے بارے میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے بیسے تو آپ ڈیلی بہت سارے جانور دیکھتے ہوں گے لیکن آپ نے ان عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں نہ ہی کبھی دیکھا ہوگا نہ ہی کبھی پڑھا ہوگا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی لیٹس لوڈی دیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو جلدی سے جا کے لائک کری گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے دوستو کیا آپ نے کبھی دو مو والے ساپ کے بارے میں سنا ہے یا دو مو والے بلی کو دیکھا ہے یا پھر آپ نے انٹینہ کی شیپ کے والے بکری کو دیکھا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ انہی کے بارے میں جاننے والے ہیں اور تو ہیلو دوستو میں ہوں آپ کے دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں تا فیکٹ گل چینل تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کو پانچ ایسے عجیب و قریب جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کیسی عجوبے سے کم نہیں ہیں تو ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیں دو مو والے بلی دوستو یہ بلی کو دیکھ کر آپ ضرور حیران رہے گئے ہوں گے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس بلی کو دیکھ کر آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا کہ یہ کمپیوٹر یا موبائل کے دورہ بنایا گیا ہے لیکن یہاں بالکل غلط ہے کیونکہ اس بلی کے سچ میں دو چہرے ہیں جس کا نام وینس ہے اس کے چہرے کے ایک طرف کالا اور ایک طرف اورنج رنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہو گئی روکسے لانا یہ بندر کی اسپیشیز باقی بندروں کے اسپیشیز سے کافی زیادہ الگ ہے جن میں نر بندر اور مادہ بندر سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نر بندر کا کلر بلیک اور بورا ہوتا ہے وہیں مادہ بندر کا کلر سورج کی روشنی میں ایک دم سفید جمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ آپ پچھر میں دیکھ رہے ہیں اس کا نام اس لیے ایسا پڑا کیونکہ یہ جانور بادوں میں رہتا ہے اور ایسی دنیا مانتی ہے اور ان پچھر کی وجہ سے یہ جانور انٹرنیٹ پر کافی زیادہ بائرل ہو رہا ہے لیکن اس کی سچائی یہ ہے کہ یہ اصلی جانور نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بنایا گیا ایک کلونہ ہے اگر آپ ایک ایسے دانب کو دیکھتے ہو جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایلین کے ریڈیو سگنل کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ جانور ضرور مارکھور بکری ہوگی جو 6 فٹ تک بڑی ہوتی ہے اور اس کی سینگ 5.2 فٹ تک لمبی ہوتی ہے دوستو ان کا استعمال نڑ جانور لڑائی کر کے مادہ کو لبھانے کے لیے کرتے ہیں دوستو یہ ویڈو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتہے گا اور آپ جانور پر نئے ہیں تو جلدی سے جاکے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی latest notification آپ کو سب سے پہلے ملے یہ حساب کسی عجوبے سے کم نہیں ہے جس کے شریر تو ایک ہے لیکن مو ایک سے زیادہ ہے اور یہ اپنے ایک مو سے شکار ٹھونتا ہے اور دوسرے مو سے انہیں کھا جاتا ہے حالانکہ ان کو مو کو ایک دوسرے کے ساتھ ایجسٹ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے دوستو یہ ویڈو آپ کو کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتے گا ویڈو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تھنکس وڈ وچنگ